الحمدللہ وعدہ وصلاة و السلام و علام اللہ نبی وعدہ بعض لو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی کا گھر جلانے کا کہا تھا اور ان کو دھمکی دی تھی یہ روایت مصنف ابن نبی شہبہ جلد چودہ صفحہ پائیں سو چھاسر سے لے کر پائیں سو ستہ سر تک آتی ہے اور اس کے راوی ہیں اسلام مولا عمر یاد رکھیں کہ یہ سند منقطع ہے اسلام مولا عمر اس وقعہ کے شاہد ہی نہیں ہے اس لیے کہ سہین عمر رضی اللہ تعالی نے سیر ابو بکر کی خلافت میں انہیں اپنا اخلام بنایا تھا یہ خلافت ابو بکر سے پہلے کی خبر ہمیں کیسے دے سکتا ہے سوچنے کی بات ہے اب یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ انہیں کس نے بیان کیا جب یہ واضح نہیں تو یہ روایت مرسل منقطع ہو جائے گی بسا اوقات تابعی کا سہابی سلکہ سمات ہوتا ہے لیکن جو واقعہ نقل کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ موجود نہیں ہوتا پھر وہ مرسل منقطع واقع ہو جاتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا سہابہ کا معاملہ اس کے برقس ہے سہابہ کی مراسیل جو ہیں وہ بالاتفاق حجت ہیں اس طرح کے اس پر دلیل پیش کرتے ہیں اسلام مولا عمر جو ہیں اس وقت جب خلافت کے حوالے سے بیعت ہو رہی تھی وہ مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے پاس نہیں تھے اور ان کے غلام نہیں بنے تھے وہ تو بعد میں غلام بنے ہیں وہ روایت عبداللہ بن عمر سے معرفت سہابہ بن نعائم 868 میں آتی ہے اور اس کی سنت حسن متصل کہ سہین ابوبکر نے سہین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کو سن 11 حجری میں حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا اور آپ نے لوگوں کو حج پڑھایا اسی سال سہین عمر نے اشریوں سے اسلام نامی غلام خریدا تھا اب بہت بات واضح ہو گئی اور یہ ہماری پختہ دلیل ہے کہ خلافت کے موقع پر جب یہ معاملہ خلافت کا چر رہا تھا اسلام مولا عمر اس وقت موجود ہی نہیں تھے سہین عمر کے غلام ہی نہیں بنے تھے یہ تو مکہ میں جب آپ امیر حج بنے وہاں سے اشریوں سے خرید کر اس کو لائے جب اس موقع بھی موجود نہیں تو وہ یہ واقعہ کیسے بیان کر سکتا ہے یہ واقعہ پھر مرسل منکتے کہلوائے گا اس پر ایک اور دلیل ہے تعاف المارک جل بارہ صفحہ 170 ہے حفظ بن عجر رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمایا کہ سعیدن قد سمیع من عمر علی السحی قلتو لکنہو لم یس من حاضل قطبہ لما خطبہا فائنہو ولد بادعن صحیح قول کے مطابق سعید بن مسیب نے اسے عمر بن خطاب سے سما کیا ہے لیکن سعید عمر نے جب خطبہ دیا تو ان سے یہ خطبہ نہیں سنا سعید نے کیونکہ سعید بن مسیب سے عمر کے خلیفہ بننے کے دو سال بعد پیدا ہو گئے بہت واضح ہو گیا ایک مثال ہے کہ سعید بن مسیب کا سعید عمر سے سما ہے ابن حجر کے نظی جو خطبہ سے عمر نے خلیفہ بننے پر اشاد فرمایا اس خطبہ کو سعید بن مسیب نے سما نہیں کیا کیونکہ اس وقت سعید بن مسیب کی پدائش نہیں ہوئی تھی سعید عمر کے خلیفہ بننے کے دو سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے بینی معاملہ اسلام علا عمر کا ایسے عمر سے سما ثابت نہیں اس واقعہ میں خلافت کے واقعہ میں جو کب سکت وہ سعید عمر رضی اللہ تعالی کے پاس موجود نہیں تھے یہ دلیل ہے کہ یہ رویت منقطع ہے